موسیقی موسیقی یا ہے کوئی چیز اس نام کی پاکستان میں تو میری نظر میں مضبوط ایک کے ساتھ تقریبا پینتالیس سال کی وابستگی کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس حوال کا جواب سنجیدی سے ڈھوننا چاہیے ابھی اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں حالی میں جو آداد و شمار آئیے لو نے ایک بکلٹ میں چھاپے ہیں کیونکہ پاکستان کی صوبائی اور مرکزی حکومتوں نے مزدوروں اور ٹریڈ یونین کے بارے میں آداد و شمار شائع کرنا کئی سالوں سے بند کر دیا تو آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کتنے ہیں ان کو پتا ہے کہ کتنے ہیں اور کیا حیثیت ہے آپ کی تو انہوں نے جو چھاپے ہیں آداد و شمار اس کے مطابق پاکستان کی کل لیبر فورس جو ہے وہ تو لیبر فورس سروے میں چھپ جاتی ہے وہ کوئی سکسٹی فائیب ملین ہے یعنی ساڑھے شے کروڑ ہے تو جو لوگ یونینوں میں منظم ہیں ان کی تعداد انہوں نے چودہ لاکھ بتائی ہے اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو وہ تین پرسنٹ سے کم ہے لیکن میری اپنی ذاتی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایک پرسنٹ سے کم ورکر ٹریڈ یونینوں میں منظم ہیں اور جو ان کے فگر صحیح ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان میں ساڑھے سات ہزار ٹریڈ یونینیں ریجسٹرڈ ہیں اور ان کے میمبران کی تعداد انہوں نے چودہ لاکھ بتائی ہے لیکن یہ جو ساڑھے سات ہزار یونینیں ہیں یہ ساڑھے سات ہزار اداروں میں نہیں ہیں یہ صرف تیرہ سو نو اداروں میں ہیں اس کا مطلب ہم نے جو یونین بنانے کا لاکھ بنا لیا ہے جو ہمارے پورے خطے میں ایک مخصوص لاکھ ہے اور جگہوں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ذورت کی یونین نہیں بنا سکتے ہیں کہ آپ ایک سنت کی یونین بنا لیں ایک سیکٹر کی یونین بنا لیں ایک جیوگریفکل ایریا کی بنا رہے ہیں جو پہلے ہماری بنتی تھی آپ کو صرف ایک انٹرپرائز میں یونین بنانے کا حق ہے اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ٹریڈ یونین میں جمہوریت کے فروغ کے لیے ہم ہر ادارے میں ایک سے زیادہ یونین بنانے کا قانون بنا رہے ہیں تو ایوریج یہ ہے کہ ہر ادارے میں چھے سے زیادہ یونینیں ہیں اور مزدور مستقل معیادوں پہ بٹے ہوئے ہیں تو جو یونین اور پھر اس میں دوسرا آپ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ پاکستان میں ایٹی پرسنٹ سے زیادہ ورکر جو ہیں وہ بڑے اداروں میں بھی ٹھیک اداروں کے ذریعے برتی ہوتے ہیں اور ان کی یونین بنانا ناممکن کے مترادف ہے تو ہر ادارے میں میجورٹی جو ہے وہ کانٹریکٹر کے ذریعے برتی کیے گئے ورکر ہیں اور اس لیے جو یونین بنتی ہے وہ مائنورٹی ورکرز کی ہوتی ہیں اور پھر وہ پانچ سے چھے یونینوں میں تقسیم ہوتے ہیں تو ان کی جو طاقت ہے یا ان کی جو صلائیت ہے جس کو ہم موومنٹ کہیں کیونکہ میری نظر میں موومنٹ تو ہم نے بہت کم چلائی ہے ہم نے ریزسٹنس کی ہے مختلف معاقے پر لیکن موومنٹ ہم نے خود سے کوئی ایسی نہیں بنائی ہے جس کو ہم لیبر کی موومنٹ کہیں مطلب انیس سو انہتر سے پہلے کا میں زیادہ اس سے نہیں بتا سکتا ہوں لیکن ایک بڑی موومنٹ بنانے کی اس وقت کوشش ہوئی انیس سو تریسٹھ میں جب کراچی میں ایک ٹوبیکو فیکٹری کے ورکر نے سٹرائک کی اور پھر یہ جو تنگ آئے ہوئے ورکر تھے ٹیکسٹائل کے اور اس میں بھی جو وجہ بن گئی کہ ٹیکسٹائل میں کیسے ہڑتال ہوگی تو وہ دو وجہ تھی ایک یہ کہ ٹیکسٹائل کے شاپ فلور پہ جو انسکلڈ ورکر تھے وہ نائنٹی پرسنٹ پشتون ورکر ہو گئے تھے اور وہ تمام ان کو جو بسایا گیا تھا تو وہ سنتی علاقوں کے آرس پاس میکشفٹ بستیاں بنائی گئیں تو وہی ان کے گلے پڑ گئی کیونکہ وہاں لوگ آسانی سے اکٹھے ہو جاتے تھے اور ایکشن میں آ جاتے تھے اور جو بڑے فیڈریشنوں کے لیڈر تھے وہ تو اپنے دفتر سے باہر نہیں نکلتے تھے یہ لوگ اپنے ڈیروں میں میٹنگ کر کے جہاں ایک ایک ڈیرے میں اگر دس چار بھائیاں رکھی ہوئی تھی تو وہ تیس لوگ وہاں رہتے تھے اور جیسے انگلز نے لکھا تھا مانچسٹر کے مزدوروں کے بارے میں کہ ان کی جو پلنگ ہوتے تھے وہ کبھی تھنڈے نہیں ہوتے ہیں تو یہ یہاں واقعی ایسا ہوتا تھا تو وہ سارے لوگ ہر وقت میٹنگ کر سکتے تھے اور ایکشن بھی کر سکتے تھے اور اس کے نتیجے میں ایکشن ہوا مزدوروں پر بولی چلی آٹھ دن کی ہڑتال ہوئی آٹھ مزدوروں وہ شہید ہوئے اس میں لیکن کچھ مطالبات بھی انہوں نے منوا لیے اس کے بعد جس کو ہم دیکھتے ہیں ایک ریزسٹنس کے حوالے سے وہ انیس سو بہتر میں پھر کراچی میں ہوا جب سات جون کو مزدوروں پر بولی چلائی گئی جو اپنے لیے تنخائیں مانگ رہے تھے اور اس کے بعد جب آٹھ جون کو جلوس نکالا اس کے خلافے اتجار اس پر دوبارہ بولی چلی اور آٹھ لوگ اور اس میں شہید ہوئے تو وہ کوئی گیارہ دن کی ہڑتال ہوئی اور پھر لانڈی میں ہوا اس کے بعد سے کوئی ایسی بڑی چیز یہاں نہیں ہوئی ہے تو کیا وجہ ہے مزدوروں کے حالات جو ہیں وہ تو مسلسل بدتر ہوئے ہیں یعنی ہر دس سال کے بعد اگر آپ دیکھیں جو عداد و شمارہ میں بتایا جاتے ہیں تو مزدوروں کے ساتھ دو کام ہو رہے ہیں پاکستان میں نمبر ایک کہ جو ان کی یونیم سادی ہے ان کی جو ممبرشپ ہے وہ ہر دس سال کے بعد پچاس پچپن فیصد کام ہو جاتی ہے اسی طرح ان کی جو ریل بیجز ہیں وہ بھی پچاس سے ساٹھ فیصد کام ہو جاتی ہے جب یہ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ پس بیچارگی کے عالم میں کام کر رہے ہیں اس وقت ہیبریج جو ورکنگ آرز ہیں مزدوروں کے زیادہ تر سنتوں میں وہ بارہ سے چودہ کلتے ہیں اور وہ کیونکہ زیادہ لوگوں کو پیس ریٹ پہ کام کرائے جاتا ہے اور اب بہت بڑی تعداد ان مزدوروں کی ہے جن کے گھر کو جو ہے کارخانے کا حصہ بنا دیا گیا ہے جن کو ہم ہوم بیسٹ فرکر کہتے ہیں تو ان کے تو اور بھی زیادہ لمبے آرز ہوتے ہیں اور کوئی ان کی ویج فکسیشن بھی نہیں ہوتی ہے لیکن جو ویج فکسیشن ہو رہی ہے جیسے اس وقت ساڑھے سترہ آزار امپے ہیں جو زورت سے آدھی سے بھی کام ہیں یعنی جو ایک بہت منیمم زوریات ہیں وہ پینتیس ہزار روپے اگر نہ مل رہے ہیں کسی کو تو انہیں اپنی زندگی کی بنیادی زوریات میں کمی کرنی پڑتی ہے سرکاری اداروں بھی ہو گیا جی کوئی فرق نہیں ہے ہم مسابات میں یقین رکھتے ہیں تو ہر جگہ ایک ہی آل کیا ہوئے ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں کوئی مومنٹ بنتی ہے اس کے خلاف اتجاج مشترکہ منظم کیوں نہیں ہوتا ہے تو اس کے بیسک چیزیں دیکھنی چاہیئیں تو میرا یہ خیال ہے اپنے تجربے سے میں بات کروں اور میرے خیال میں ہیتنے ہمارے دوست ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ مارکسزن ویلڈ ہے اور اس کی کوئی صحیح انڈسٹینڈنگ سے ہم اپنے حالات کو سمجھیں تو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے وہ مارکس اور انگلز نے مینی فیسٹو لکھا اس میں لکھ دیا کہ سرمایہ دار جو ہے وہ جب مزدور پیدا ہوتے ہیں تو ان کی قبریں خودنے والے پیدا ہوں وہ قبریں خودنے والے تو ہو رہے ہیں لیکن پیسے لے کے ان کی قبریں خود رہے ہیں جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کو کوئی خطرہ ان مزدوروں سے نہیں ہے تو وہ بریو ڈگرز نہیں پیدا ہوئے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ جب وہ ہو جائیں گے تو پھر وہ پہلے ٹریڈ یونین میں منظم ہوں گے پھر وہ پولیٹیکل پارٹی میں منظم ہوں گے اور پھر وہ انقلاب لے آئیں گے تو ایسی کوئی سائن ہمارے یہاں نظر نہیں آتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے تو میری نظر میں جو دو بہت بنیادی وجوہات ہیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے ایک تو جو ہماری ریاست ہے یہ پوری دنیا میں یونیک ہے اس کا نام بے نظیرستان رکھ دیا جائے تو اپروپریئٹ ہوگا کیونکہ اس کی طرح کا کوئی اور ملک نہیں ہے اور کوئی اور ریاست نہیں ہے یہ بڑا ہم نے ہمارے بزرگ تھے حمدہ الوی صاحب پوسٹ کلونیل سٹیٹ کی بات کرتے تھے وہ کہیں اور تو ہوئی ہوں گی یہاں ہم پوسٹ کلونیل سٹیٹ نہیں ہیں ہمیں تو ری کولنائز کیا ہی ان لوگوں نے اور کتنے رائنٹس آپ حیران ہو جائیں گے چودہ اغسط انیس سو سیتالیس سے پہلے تھے اور اگلے دو تین سال بھی رہے مزدوروں کو وہ آج حاصل نہیں ہیں مزدوروں کو زیادہ حقوق حاصل تھے جو پیریٹ تھا انیس سو بیس سے لے کر انیس سو سنتالیس کا اس میں حقوق میں اضافہ ہوا تھا کیونکہ انگریز بوریا بسترگول کر رہے تھے تو اس کی کلونیل سٹیٹ جو تھی وہ اپنے آپ کو کسی حد تک ڈی کولنائز کر رہی تھے ہماری سٹیٹ نے تو آکے اپنے آپ کو دوبارہ ہمارے اوپر مسلط کیا اور جو گولڈ وار چلی اس میں ہم ایک گلوبل انٹی کومینسٹ آلائنس کا حصہ بنے اور ہم فوجی معاہدوں میں گئے اور ان فوجی معاہدوں کی اگر آپ ریپورٹس پڑھیں آپ پبلک ہو گئی ہیں کہ سنٹوں میں ہم میمبر تھے ٹرکی میں اس کا ایڈ کورٹر ہوتا تھا تین دن کی اینویل کانفرنس ہوتی ہے دو دن ڈیفینس کے معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں اور ایک پورا دن میمبر ملکوں میں لیور مومنٹ اور ٹریڈ یونین کے بارے میں بحث ہو رہی ہیں اور اس پہ فیصلے کیے جاتے ہیں کہ کس طرح اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے پہلے تو یہ کہ مزدوروں کو منظم ہونے ہی نہ دیا جائے لیکن چونکہ آئیلو کی کنونشن ریٹی فائی ہو گئے ہیں یون کے کوویننٹس وغیرہ آگئے ہیں تو پھر ایسا ہو کہ وہ موثر نہ ہو اور سب سے اہم یہ کہ وہ پولیٹسائز نہ ہو تو اس کے انتظامات بڑے وسیع کیے گئے ہیں اس کا ٹائم نہیں ہے لیکن کسی اور ریاست نے اتنے منظم طریقے سے محنت پشوں کو غیر منظم رکھنے ایک دوسرے سے دست و گریبان رکھنے اور ایک پولیٹیکل فورس بننے سے روکنے پر جتنے ہر ایک کے پاس پی ایش ڈی ہے وہ فوجی ہوں وہ جنرائل ہوں وہ لیور ڈپارٹمنٹ چلاتے ہوں سب کے پاس جو ہے اب وہ پاکستان سے آگے سب لوگ سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے قانون بھی بنایا جائے اور یہ یقینی بنایا جائے کہ اس کے نتیجے میں کوئی حق نہ ملے روگوں اور یہ ہوا ہے ہمارے ہاں اور جاری ہے اگر آپ اس کو ہی سوچ لیں کہ ایک پرسنٹ سے کم لوگ اگر منظم ہیں تو ان کا نائنٹی نائن کا سب سے بنیادی حق جو ہے وہ موجود نہیں ہے پھر وہ کلیکٹر بارگیننگ نہیں کر سکتے ہیں اور ان کی انکند اتنی کام رہیں گی کہ وہ ڈگنٹی کے ساتھ زندہ رہنے کا حق استعمال نہیں کر سکتے ہیں جو آپ نے اپنے کانسٹیٹیشن میں لکھا ہوا ہے تو وجہ کیا ہے تو بہت ساری وجوہات ہیں ریاست کا کردار ہے جو انڈسٹریلس کلاس ہے بزنس کلاس ہے اس کا ایک رول ہے جو بیوراکریسی ہے اس طرح وہ بندر بانٹ کرتی ہے جو دولت پیدا کی جاتی ہے اور ہر سال ان کا حصہ اس میں بڑھنا چاہیے کیونکہ ان کے اپنے جو اخراجات ہیں وہ بڑھتے ہیں اور سارے کم ہونے چاہیے تو وہ اپنی جگہ ہے سارا لیکن میرے خیال میں یہ ایک انہیرنٹ ٹیشو ہے جو خود ورکنگ کلاس کے بننے کے راستے میں رکاوٹ ہے میری ڈائے میں کوئی پاکستانی ورکنگ کلاس نام کی چیز ابھی نہیں پائی جاتی وہ بننے کی ضرورت ہے اور جیسے مارکس اور انگلز نے تو وہ نہیں بننے پائی اور ریاست نے یہ کام کیا لیکن اس کی بنیاد موجود تھی ایسا کوئی ملک دنیا میں نہیں جس کے بنیاد کے اندر اتنا خون چلا جائے جو پارٹیشن کے وقت گیا لیکن اس کے نتیجے میں اتنی مایگریشن ہوئی کہ ایک پورا خطہ جس میں ابھی ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس کے سارے شہر جو تھے وہ ایلینیشن کا شکار ہو گئے یعنی اگر آپ سندھ کے شہروں کو دیکھیں انیس سو سنتالیس میں تو سارے سندھی شہر نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ سندھی سپیکنگ آبادی تھی جب ففٹی وان کی سنسس آئی تو پتا چلا کہ تمام کے تمام سندھی شہر جو تھے وہ مائنورٹی سندھی ہو گئے اور پہلے وہ مائنورٹی نون مسلم تھے پھر وہ مشرف پر اسلام ہو گئے تو کراچی شہر جو ہے یہ نائنٹین فورٹی سیون میں نائنٹی فائی پرسنٹ سندھی تھا اور سیونٹی فائی پرسنٹ ہندو تھا چار سال کے اندر یہ فیفٹی فور پرسنٹ اردو سپیکنگ ہو گیا اور جو نیٹیو جن کو کہتے تھے نیٹیو صرف سولہ پرسنٹ رہ گئے تو اب جب انڈسٹریلائزیشن ہوا تو ایک تو ہجرت کر کے آنے والے یہاں ہندوستان اور دوسرے علاقوں سے تھے لیکن بڑے پیمانے پہ پھر ان مائیگریشن ہوئی کیونکہ جو انڈسٹریلائزیشن تھا وہ پلین جیسے ہم نے وابڈا بنایا تو نیشنل گریٹ بنائی تاکہ ہماری ایک نیشنل آئیڈنٹیٹی بن جائے کیونکہ اور کوئی کام تو ہم کرنا نہیں چاہتے تھے اور دنیا میں سب سے مہنگا سسٹم یہ ہے کہ جو نیشنل گریٹ بنتا ہے اس میں فورٹی پرسنٹ تو رازمی طور پر لوسز ہوتے ہیں ٹرانسیمیشن میں اور اس کے بعد باقی اس کے مسائل اور ہیں تو یہ سارا جو ہے پھر فیصلہ ہوا کہ سارا انڈسٹریلائزیشن پہلے کراچی میں ہوگا اور یہاں جو ہے لوگ مجبور ہوں گے کہ مائیگریٹ کر کے آئیں باقی علاقوں سے اور اس جگہ کی کمپوزیشن یہ منی پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں منی پاکستان ہم نے بنا لیا ہے لیکن پاکستان میں وہ بنانے کی کوشش نہیں کی جو دوری تھا کہ یہ ایک ملٹی نیشنل ملک ہے یہاں پر ایک ٹرو فیڈریشن بنے لوگوں کو اپنے علاقوں میں روزگار ملے ان کے اپنے جو قدرتی وسائل ہیں وہ ان کے کنٹرول میں ہوں پھر ان کی مرضی سے جو کوئی اور اس ملک کا حصہ ہے وہ اسے استعمال کرے اور ہم نے یہ انیس سو چالیس کی ریزولوشن میں بہت کلیرلی لکھا دی تھا تو وہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا ہمارا جو بنیادی ہے کیونکہ کلاسز میری انڈسٹینڈنگ یہ ہے کہ کلاسز نیشنز کے اندر ہوتی ہیں کلاسز جو ہے انٹرنیشنل نہیں ہیں آج بھی جو لاکھوں لوگ جا کے یورپ میں کام کر رہے ہیں وہ پاکستانی ہیں وہ وہاں پاسپورٹ رکھنے کے باوجود نہ وہاں کا ورکر ان کو جو ہے وہ ڈچ یا بریٹش سمجھتا ہے نہ وہ اپنے آپ کے سن اب وہاں سکیمز ایسی آنے لگیں کہ بھئی پاسپورٹ سرنڈر کرو اور اتنی اکٹھے پیسے مل جائیں گے اور پنشن اپنے گھر میں جا کے بیٹھ جو یہاں نہ ہو تو وہ شہریوں کی تعداد کم کی جائیں تو اور جو ہے تمام دنیا میں کو جو ہے کنٹرول کرنے کی ضورت کو محسوس کیا جاتا ہے تو جب یہ ملٹی نیشنل سسائٹی میں ایک ورکنگ کلاس جب بنیں گی جب ان تضاد کی ساری وجوہات کو دور کر دیا جائے گا اگر وہ دور نہیں کیا جائے گا اور ہم سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں لینڈ ٹی فارم کرنے سے انکار کر دیا تو جس صورتحال میں ہم لوگ بیٹھے ہیں اب دیکھیں ایک عجیب و غریب صورت تھی انیس سو انہتر اور ستر کے شروع میں ہر جگہ پر جو ہے ماویس لوگ لیڈرشپ میں تھے لیبر مومنٹ میں لیکن ان کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ شہروں کو انتہاتوں سے کھیرے میں لینا ہے اب سندھ کے شہروں کو تو سندھی خود کھیرے میں لینے کو تیار بیٹھے تھے تو وہ ریاست کے خلاف کھیرے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا تو وہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت سنجیدگی سے اور کرنے کی دورت ہے میں اپنا پیپر لکھ کر دے دوں گا اور میں یہ کچھ سوال اٹھانا چاہتا ہوں یہ کسی پر تنقید نہیں ہے لیکن اگر ہم نے ورکنگ کلاس کی مومنٹس بنانی ہے تو ورکنگ کلاس کو سمجھنا ہوگا اور جو مسائل اس کو درپیش ہیں ان کا حل دونے میں مدد کرنی ہوگی شکریہ